بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحياء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتک وسکان سماواتک وحملت غرشيك ومن بعثت من انبیائک ورسلك وانشأت من اصناف خلقك انی اشهد انک انت اللہ لا اله الا انت وحدك لا شريك لک ولا عديل ولا خلف لقولک ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احييتني ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة ان كانت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من اتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انك انت العزيز الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی سيدنا محمد وآلہ الطاہرين اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے پہلے امام علی ہے لقب جن کا مرتضا اور دوسرے حسن ہے لقب جن کا مجتبا اور تیسرے حسین شہن شاہ کربلا ما فاطمہ ہے جن کی لقب جن کا سیدہ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے چوتھے امام علی ہے لقب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے عابد بیماروں دل حزین سجدوں سے جن کے ابھی منور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے ہے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام باقر لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام ہے علم میرے پانچویں آقا کا بھی غلام ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح ہو شام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے ہے مومنوں کے جعفر صادق چھٹے امام جن کا کلام لگتا ہے قرآن کا کلام صادق امام کو تو ہے سچ بولنے سے کام ہے فقہ جعفری کی شریعت نے کنام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اور ساتھ بھی امام کو کازم لقب ملا موسیٰ ہے نام جعفر صادق کے لالکا جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے ہے آچھے امام ہمارے علی رضا جن کو امام زامن و سامن لقب ملا روزے میں جل کے ایک ہے دروازہ شفا ہوتی ہے ہر مریض کو صحت وہاں آتا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اپنے نبے امام لقب جن کا ہے جواد کرتے ہیں جن کو نام محمد تقی سے یاد تقوی سے جل کے ہار گئی قوم بدنہاد سب نے سمجھ لیا کہ ہے کیا نفس سے جہاد اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے جسدی امام جن کا ہے اسم جلی علی اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی سورت میں جن کی باپ کا تھا حسن منجلی سیرت میں جن کی آئی نظر سیرت نبی اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے یہ گیار بھی امام حسن جن کا نام ہے اور اسکری لقب ہے شہ خاص و عام ہے یعنی خدای پانچ کا جو انتظام ہے سب ان کے ہاتھ میں ہے یہ ان کا مقام ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اور باروے امام زمانے کے تاجدار جو اپنے نام سے ہے پیمبر کی یادگار ایک وصف میں جو وصفیں خدا سے ہے ہم کنار پردے میں ہے امام تو پردے میں قیدگار اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارا ہے ماسوم چودا ہے اللہ ایک 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 ہے بہت ساری خوشیاں پیدا کریں ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں موسم کی بات کریں گے ناظرین آج جمعت المبارک ہے جمعہ کا ایک مبارک دن جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا تلقین کی گئی ہے اور اس کو اللہ سے مزید قریب ہونے کا ایک دن قرار دیا گیا ہے آج جمعہ کے دن کا جو موسم ہے وہ منچسٹر میں اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹویلڈ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور جو کہ بڑھنے کے بعد ٹوٹین تک جا سکتا ہے اور کم سے کم سیون ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں موسلی سنی زیادہ تر دھوپ نکلی رہے گی اور لنڈن میں اس وقت ٹیمپریچر جو ہے ٹوٹین ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم ٹیمپریچر ٹین ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایٹین تک جا سکتا ہے لنڈن میں بھی اس وقت موسلی سنی ہے زیادہ تر دھوپ نکلی رہے گی اپنا بہت سا خیال رکھے گا ناظرین کل ہم بات کر رہے تھے کہ کربلا جو ہے وہ ایک درسگاہ انسانیت ہے ہم اس میں جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد تھا کس لیے انہوں نے قیام کیا اپنا گھر بار چھوڑا حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اپنے پورے خاندان کو لے کر جو ہے وہ کربلا کی طرف چل پڑے یہ کیا صرف ایک بتانے والی بات ہے یا اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا میسج چھپا ہوا ہے جس کو ہم صحیح سمجھ نہیں سکے یا سمجھنا جو ہے ہم اس کی واقعی جو ٹوڈیشنز ہیں اس کے اندر تھوڑا سا کھو جاتا ہے لیکن ہم اس پر ضرور بات کریں گے ہدایت ہمیشہ جو علم کی بات ہے وہ کرتا ہے ہدایت ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جس سے ہمیں جو ہماری دماغ کے اندر جو مزید روشنی پھیل سکے ہماری نالج مزید بڑھ سکے ہمارے علم کے در وہ مزید کھل سکے کل ہم نے بات کی کہ اس کی وجوہات کیا تھیں اصل میں اس کی وجوہات یہ تھیں یا اس کی مقصد کیا تھے اس میں عمر بالمعروف اور نحی المنکر کی بات کی کہ سب سے پہلا مقصد اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک حدف یہ تھا کہ نحی المنکر اور عمر بالمعروف کا جو کام ہے وہ انجام دیا جا سکے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وسیعت میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا قیام شر اور فساد اور خودخواہی کے لیے نہیں بلکہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے نانا کی امت کو اصلاح کی اصلاح کروں اور سنت رسول اور سنت امیر المومنین کا احیاء کروں پھر یہ ایک حدف اس کا یہ ہے کہ حکومت اسلامی جو ہے وہ کی رہبری جو ہے وہ اہل بیعت کے ہاتھوں میں ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح خط پر چل سکیں جو اماموں کے بتائے ہوئے راستے جو اماموں کے وہ راستے جو نبی کا راستہ ہے امام کا وہ راستہ ہے ہمارے ہر امام کا وہ راستہ تھے جو نبی کا راستہ تھا اور وہی صحیح راستہ ہے اور ایک آپ کو بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط جو ہے وہ لکھا اور اس میں امام اہل بسرہ کے نام اپنے خط میں تحریر فرماتے ہیں اما بعد اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا آن حضرت نے بندگان خدا کو نصیحت کی اور پیغام الالہی کو پہنچایا ہم ان کے اہل بیت ان کے پیارے اور ان کے وارث ہیں قوم نے ہمارے اوپر سبقت کی اور ہم نے برداشت کیا چونکہ ہم تفرقے میں پڑھنا نہیں چاہتے اور آفیت چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس ولایت اور حکومت کے سب سے زیادہ حق دار ہیں اس پیغام کے ذریعے تم کو کتاب اور خدا اور رسول کی سنت کی دعوت دیتا ہوں ناظرین ایک مقصد اس کا یہ کہ حکومت السلامی جو ہے اس کی رہبری اہل بیت کے ہاتھوں میں ہو صحیح جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ان کے ہاتھوں میں ہو پھر ایک اس کا مقصد یہ تھا اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف قیام کرنا بہت ضروری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے ورنہ وہ لوگ جو ظلم کے خلاف کم از کم آواز نہیں اٹھاتے سب سے جو جسے کہتے ہیں نسلہ درجہ صرف آواز اٹھانے کا ہے آپ اتیار اٹھائیں یا ظلم کے خلاف پریکٹیکلی کام کریں اوپر والے درجے میں شمار ہوتے ہیں لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکیں تو ہم بھی ظالمین میں شمار ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں جو انہوں نے کوفہ کے سرکردہ افراد کو لکھا اور اس کے علاوہ اپنے خطاب میں جو انہوں نے منزل بیضہ پر ہرک لشکر سے کیا آپ نے فرمایا لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو خدا کی حرام کی ہی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اہد الہی کو توڑتا ہے سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کی نہ اپنے فیل سے مخالفت کرے اور نہ اپنے کول سے تو یقینا خدا اس کو وہیں جہنم میں بھیجے گا جہاں اس کے حاکم کا ٹھکانہ ہے پھر آپ نے فرمایا دیکھو ان لوگوں نے منی امیعہ نے یعنی شیطان کی پیروی کی ہے اطاعت الہی سے انحراف کیا ہے فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے حدود اللہ معاطل کر دیئے ہیں سلطنت پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیا ہے اور میں رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ان لوگوں میں سے زیادہ اس عمر کا حق دار ہوں پھر ایک وجہ جو تھی قیام کی وہ انکار بیعت تھی یزید کی طرف سے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے میرے لئے بیعت طلب کرو اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کلم کر کے میری طرف پھیج دو قیرنر نے یزید کی بیعت کا مطالبہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھا تو امام نے جواب دیا اے گورنر ہم اہل بیعت نبوت ہیں رسالت کی کان ہیں فرشتوں کی رفت و آمد ہمارے گھر میں رہی اللہ نے ہم سے ہی شروع کیا اور ہم پر ہی ختم کرے گا یزید شرابی فاسق اور محترم انسانوں کا قاتل ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا شہید آیت اللہ مرتضی متحری امام حسین علیہ السلام کی قیام کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیام امام حسین کی تین بنیادی عوامل ہیں ایک رد بیعت نمبر دو اہلی کنفا کی دعوت اور نمبر تین عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر محض رد بیعت ایک منفی عمل ہے یعنی بیعت کا انکار کرنے کے بعد کسی اور رد عمل کا اظہار نہ کرنا ایک منفی موقف ہے مثال کے طور پر ناظرین کہ اگر امام علیہ السلام بنی امیہ کی طرف سے یزید کی بیعت کے مطالبہ کا نفی میں جواب دے کر خاموش بیٹ جاتے تو یہ ایک منفی موقف ہوتا لہذا اگر آپ محض بیعت یزید کو مسترد کرنا چاہتے تھے تو یہ عمل انجام دینے کے بعد خاموشی سے کسی طرف نکل جاتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ کہیں دور چلے جائیں یا یمن کے پہاڑوں میں چھپ جائیں اگر امام علیہ السلام محض سلبی موقف پر اقترفہ کرنا چاہتے تو ان لوگوں کا مشورہ سائب تھا کیونکہ مطالبہ بیعت کو مسترد کر کے آپ نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تھا قیام امام کے دوسرے عامل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسرا عامل اہلِ کوفہ کی دعوت ہے کوفہ سے ایک دو آدمیوں نے نہیں بلکہ امام کو دعوت نہیں دی بلکہ بارہ ہزار سے زیادہ افراد نے امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی اہلِ کوفہ نے اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وقت آ چکا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ قیام کریں ہم سب آپ سے تعاون اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں دوسرے لفظوں میں ناظرین گویا امت یدید کے خلاف قیام کے لیے تیار ہو گئی تھی ان کو بس اپنی رہبری کے لیے ایک قائد اور رہبر کی ضرورت تھی لہٰذا انہیں نے امام علیہ السلام کو لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ تشریف لائیں گے تو ہم زیادہ متحد اور منظم ہو جائیں گے اس دعوت سے امام علیہ السلام پر حجت تمام ہو گئی ابھی گنجائش نہیں تھی کہ امام یہ فرماتے کہ میرے پاس انسار و اوان نہیں ہیں اب امام ان کی دعوت کو رد نہیں کر سکتے تھے اگر رد کرتے تو آنے والی تاریخ میں امام کیا جواب دیتے لہذا امام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور یہ پوچھنے والوں کے جواب میں آپ فرماتے تھے کہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے یہ ان کے خطوط ہیں رد بائت یعنی امام علیہ السلام کا یزید کی بائت کو مسترد کرنے کا عمل گویا امام کی طرف سے خود منصب کا صداوار اور حق دار ہونے کا اعلان ہے اس رد بائت کے بعد اہل کوفہ نے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت کی چنانچہ رد بائت کا عمل پہلے ہے اور اہل کوفہ کی دعوت بعد میں اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل کوفہ کی دعوت امام کو حرکت میں لائی قیام امام حسین کا تیسرا عامل عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہیں اور یہی تصور کی اسی پر یقین کیا جاتا ہے کہ امام کی قیام امام کا سب سے بڑا عامل عمل بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہیں نحاظہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ چونکہ انہوں نے بیعت طلب کی اس لئے امام نے قیام کیا اگر بنی امیہ آپ سے بیعت طلب نہ بھی کرتے تو تب بھی آپ قیام کرتے ہیں اگر اہل کوفہ آپ کو دعوت نہ دیتے تب بھی بنی امیہ کے خلاف آپ فریضہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی وجہ سے قیام ضرور کرتے ہیں امام اعلی مقام نے صورت اعلی عمران کی آیت ایک سو دس پر عمل کر کے اس آیت کا حقیقی مستاق اور امت کا بہترین فرد ہونے کا ثبوت دیا جس میں ارشاد باری تعالی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جس انسانوں کے لئے لایا گیا ہے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس طرح اس آیت مجیدہ پر عمل کر کے آپ علیہ السلام نے قیامت تک اپنے پیروکاروں کو اس الہی فریضہ کی انجام دہی کی طرف اغبد دلائی امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اوان انسار کی لا زوال قربانی اسلام کی بقا کی زامن ہے تور حاضر کا انسانی اجتماعی شور اس بے مثال قربانی کی افادیت کا پہلے کی نسبت بہتر ادراک کر رہا ہے جون جون انسانیت ترقی و کمال کی طرف بڑھے گی تو تو اس زبعہ عظیم کی معارفت میں اضافہ ہوتا چلا چاہے کا جوش ملی عبادی نے کیا خوب کہا ہے انسان کو بیدار تو لینے دو ہر کام پکارے گی ہمارے ہیں حسین ناظرین آج پھر تھوڑی سی گفتگو اس بارے میں کی گئی انشاءاللہ اسی گفتگو کو لے کر ہم آگے میں بڑھیں گے فیلال ہمارے لئے بریک کا ٹائم ہو چکا ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کی طرف ہم بڑھیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے اور پھر اگلے آور میں آپ سے بھی بات کی جائے گی آپ کے لئے بھی فون لائنز جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں آپ کی جو گفتگو ہے اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا جائے گا انشاءاللہ ہم بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی